اور آخر پر مولا علی شیل خدا رضی اللہ عنہ انکوست سے قبل وہ ماں کی شان پیش کر رہے تھے کہ جنہ کراموچ مانی ہوں دی انہ دے بھیڑے چھانی ہوں دی پتر پاویں جانوی منگن ماما کو لوں نانی ہوں دی کیونکہ رنگ کے روح بدیرہ جستہ جاگویت شان اچیرہ جستہ نگی نگی گوڑی چھان جنہوں لوگی اگھر کھان کیونکہ تین حرف رکھے لفظیں ماں اندر چوتھا حرف نہیں کسے نو پاندھتا تین حرف رکھے لفظیں ماں اندر چوتھا حرف نہیں کسے نو پاندھتا کملی والے محمد نام وانگو رب نے نکتے دا پار نو پاندھتا کیونکہ بستر پیچے تے سینے تے پال اندھی لکھتے جگر نو مولنا پھار دیئے انیاں بولیاں کالیاں سرد راتاں گلے پاندھتے آپ گزار دیئے کروں پار ہوئے کتھر ماندھا جے کر کی کوتھ مانو سوچا تے خیال آوندے کیونکہ پیندی دھنڈ نہیں ماندی آتما نو جنہی دیر نہیں کرا نو لال ہوتے کیونکہ کئی بیلیاں وچ نہیں رات گزار ہوتے کیونکہ بیلیاں وچ نہیں رہ رہتی کیونکہ مرے ماں تے جگھنے دستا کیسے مولنے وکتا پیار ماندھا رب حجتہ پورا ثواب دیندہ چیرہ بیکھ لیے جے کبار ماندھا حضرت اگرامی قدر اب انتظار کی گرگیاں ختم ہونے والی ہیں آپ کے ذہن سمات تو بھی نظر خطیب اہل سمنت سرماعہ اہل سمنت جناب حضرت علام مولانا غلام الرسول قادری صاحب کو پیش کرنے والا ہوں حضرت اگرامی قدر کی اصاں سونے دی صفتو سنا کرتے پہیاں اصاں سونے دی صفتو سنا کرتے پہیاں اے اصاں سنت خدا دی ادا کرتے پہیاں تے نیدے دی نوکتے حسین چڑکتے سیاں جو کیتے نوادے وفا کرتے پہیاں تے پچھاں مردہ سورج علی بیکھ بولے کہ اثر دی قضانوں ادا کرتے پہیاں اور جو پیر مرشد والا ہے اس کو یہ شیر ہے کہ پچھاں مردہ سورج علی بیکھ بولے کہ اثر دی قضانوں ادا کرتے پہیاں تے قبر وچ نقیرہ نے کہہ دی نہا کم اور جا تیرے پیرانی حیاء کرتے پہیاں قبر وچ نقیرہ نے کہہ دی نہا کم جا تیرے پیرانی حیاء کرتے پہیاں ادا تکراتے قدر آپ کے ناروں کے پون میں خطیب اہل سمنت سرماعہ اہل سمنت جانِ حل سمنت جناب حضرتِ اللہ امہ مولانا سامزادہ غلام رسول قادری ساہب پہ شفر آئیں گے اور آقال جبال کی بارگامی اپنی پیارے محبت ورے انداز کے ساتھ آپ کے دلوں کو مدینہ بنائیں گے تمام اہبام داروں کے دون میں ان کا استقبال کیجئے گا ایک ہاتھ کو بلند کر کے اللہ اپنی زمینی واحدنیت کا اقرار کرتے ہوئے نارے تکمیر دونوں ہاتھ کو بلند کر کے نارے رسال نارے رسال نارے تحقیق نارے حیدری نارے غوثیہ تاجدارِ ختمِ نبوت جناب حضرت